وچڑ گیا میرے دل دا جانی تے میں ککھا وانگوں رول گئی پھلا نہ لو میری نازک جندڑی اے وچڑ گیا دے رول گئی نبی کریم سرور کنین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صناخان جناب خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ خالد حسنین خالد صاحب چکوال سٹی کے رہائشی تھے اس وقت ان کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہیں انہوں نے علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لیے در العلوم محمد یا غوثیہ بیرہ شریف کی شاخ چک شہزاد اسلام آباد کا انتخاب کیا اور وہاں سے درس نظامی کی تکمیل کی نادخانی میں بہت نام کمایا سور وغیرہ کو سمجھنا اور بات ہیں لیکن شیر و سخن کو سمجھنا اور پھر قرآن سنت کے میار پر اسے قائم رکھنا یہ بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتا ہے وہ ہمیشہ کلام کو سمجھ کر پڑھا کرتے تھے اہد موجود میں نادخانی کے قدیم انداز کو جن چند شخصیات نے سنبھالا دیا ہے ان میں سے ایک اہم نام خالد حسنین خالد کا تھا جبکہ چند ایک مزید نام اس فن میں نمائیہ نظر آتے ہیں مادیت کے اس دور میں جہاں بڑے بڑے نادخان اور خطیب حضرات دنیا داروں کے تلوے چاٹھتے پھرتے ہیں وہاں خالد بھائی نے کسی اور پر بوجھ بننا تو دور بلکہ کئی ایسے گھرانے ہیں جن کی کفالت اپنے ذمہ لے رکھی تھی اپنے ہی شہر چکوال میں جامع المصطفیٰ کے نام سے ایک دینی ادارہ بھی قائم رکھا ہے جس کے اکثر اخراجات وہ اپنی چیپ سے ہی ادا کیا کرتے تھے خالد حسنین خالد صاحب دیول شریف مرید تھے انہوں نے پسماندگان میں دو صاحبزادیاں اور ایک بیوہ چھوڑی ہیں میرے مالک جلہ جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ان کے پسماندگان کو سبرزانی فرمائے اور خالد بھائی کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے میں اپنے تمام معزز ناتخوان بھائی ہوں جو خالد بھائی کے ہم فکر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مخلص بھی ہیں ان تمام سے تازیت کرتا ہوں ان کے چلے جانے سے اس فند میں جو خلا پیدا ہوا ہے مولا تعالی اسے اپنی رحمت سے پورا فرمائے خالد اسنین خالد اور سیز ابی مسوشہ صاحب ایک ایسے دوست تھی کہ جن کی کوئی مثال نہیں سیز ابی مسوشہ صاحب فرماتے ہیں کہ خالد اسنین صرف ایک تھا 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 روح اٹھے جانی